تکبیرات تشریق کی اصل کیا ہے ان کی ابتداء کہاں سے ہوئی تو اس بارے میں ذرا سماعت فرمائیے اس بارے میں سارے متفق ہیں کہ تکبیرات تشریق کی ابتداء حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبا کے وقت سے ہوئی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لما جاء بالفدا جب وہ فدیہ لے کے آئے تو خاف العجلت علیہ ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کو جلد بازی کا ڈر لگا کہ اگر میں نے کوئی اور آواز دی تو کہیں اپنے لخت جگر اسماعیل کو زبا نہ کر ڈالیں فقال اللہ اکبر اللہ اکبر تو فلمہ رآہو ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فدیہ آ چکا ہے اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فلمہ علیہ اسماعیل علیہ السلام بالفدا اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ کے آنے کا پتا چلا تو انہوں نے زبان سے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ بحر الرائق کے حوالے سے موجود ہے اور تفسیر روح البیان کے اندر جو موجود ہے اس میں الفاظ یہی ہیں واقعے میں ذرا سی تبدیلی ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے الفاظ جو ہیں یہ حضرت اسماعیل کی طرف منصوب ہیں اور اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب ہیں تو بہر حال پتا یہ چلا کہ تکبیرات تشریف کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان تینوں مقدس ہستیوں کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں جو اللہ کی حمد و سنا ہے ان تکبیراتِ تشریق کو اب پڑھنا باعثِ ثواب ہے باعثِ فضیلت ہے اسی لئے تو نوز الحج کی فجر سے تیرہ ذل حج کی اثر تک ان کو پڑھنا واجب ہوتا ہے